ہر دوار کی رہنے والی وہ مہیلہ نشے کے عوید ویپار کو بکھو بھی انجام دے رہی تھی ہر دوار سمیت آس پاس کے زلوں میں اس مہیلہ کا نیٹورک پھل پھول رہا تھا اور پولیس کو اس کی سکریتہ کا انپوٹ بھی مل رہا تھا لیکن تیس لاکھے سمیت کی تسکری کا دوران یہ مہیلہ پولیس کے ہاتھیں چڑھ گئی نشہ رگوں میں ایسے دورتا ہے کہ انسان سدھ بھدکھو دیتا ہے پھر چاہے وہ نشہ دولت کمانے کا ہو یا اس میک کا کم سے کم پولیس کی گرفت میں آئی اس مہیلہ سے تو یہی ثابت ہوتا ہے اسے پیسہ کمانے کا نشہ ہے بھلے ہی اس کا طریقہ کچھ بھی ہو جی ہاں یہ مہیلہ لوگوں کی رگوں میں دھیما زہر گھول رہی ہے یہ نشے کی سوداغر ہے یہ بہت ہی شاتیرانہ طریقے سے پولیس کو چکمت دینے کی فیراک میں تھی لیکن پولیس اور انٹی کرپشن بیورو کو بلکل پھکتہ جانکاری ملی تھی لہٰذا اس مہیلہ کو دھرد بوچا گیا اور جب اس کی تلاشی لی گئی تو ادھکاریوں کے ہوش فاکتہ ہو گئے جی ہاں اس 35 سال کی مہیلہ کا نام سرینہ ہے یہ نشے کی سوداغر ہے لوگوں کے رگوں میں نشے کا دھیما زہر بھرنے کا کام کرتی ہے پولیس اور انٹی ڈرگ فورس نے اس کے پاس سے 578 گرام اسمیک برامت کیا ہے جس کی قیمت 30 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے یہ مہیلہ تسکر سہاران پورکی رہنے والی ہے حریدوار کو دولے پولیس کو مکبیر سے سوچنا ملتی ہے اس میں ایک تسکر حریدوار بس سے پہنچنے والی ہے پولیس اور انٹی ڈرگ فورس سوہ سے ہی حریدوار بس اسٹینڈ پر ڈیرہ ڈال دیتی ہے برےلی کی بس جیسے ہی حریدوار پہنچتی ہے اس سے یہ مہیلہ نیچے اترتی ہے پولیس تتکال مہیلہ کو ہراسط میں لے لیتی ہے اور مہیلہ کی تلاشی لی جاتی ہے مہیلہ کے پاس سے اسمیک برامت ہوتا ہے بھاری ماترہ میں اسمیک دیکھ سبھی سن رہ جاتے ہیں پولیس مہیلہ کو گرفتار کر نشے کا کاروبار کرنے والے گینگ کے نیٹورک تلاشنے میں جھٹی ہے مہیلہ کی بس سے ایک مہیلہ ہوتا ہے اور اتر کے ٹی جی اموں کے بس جو آفیس ہے اسی کے بھگل میں وہ کھڑی تھی اور اس سوچنا پہ پھر ان کے دورہ اس مہیلہ کی طرف جر جا کر کے اور اس سے مہیلہ نے پھر اپنا سوکار کیا کہ وہ برےلی سے لے کے آتی ہے اور اس کے بارے میں جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کو اس کو لے کے ہری دورہ میں کسی کو سپلائی دیتے ہیں تو ہری دورہ سے تو اس طرح کی کوئی چیز اس نے سوکار نہیں کری لیکن اس نے بدایا کہ برےلی سے لے کر کے اور سہارنپور لے کر کے جاتے ہیں مہیلہ مرجع پورکی رننے والی ہے سہارنپور کے اور ان کے بعد سے جو اسمائن ملی ہے وہ لگ بک پانسو اٹھتر گرام ہے اس کی لگ بک بیلو تیس لاکے کریم ہے اور انتراشتی مارکٹ میں اس کی قیمت پر ہوگا ہے تو پولس نے نشے کے کاروبار کے ایک بڑے گروہ کو پکڑنے کا دعویٰ کر رہی ہے مہیلہ کی گرفتاری کے آدھار پر پولس حراست میں آئی آروپی مہیلہ کا دراصل کہنا ہے کہ وہ سمیک بریلی سے لے کر آئی تھی اور سہارنپور میں اسے ڈیلیوری کرنی تھی آروپی مہیلہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ پہلی بار اس کام کو کر رہی تھی مہیلہ کا کہنا ہے کہ اس سمیک کو سات سے آٹھ لاکھ روپے میں بیچنے کی ڈیلنگ ہوئی تھی حانکہ پولس بتا رہی ہے کہ سمیک تیس لاکھ روپے کی ہے نشے کا کالا کاروبار حریدوار میں لمبے وقت سے فل فول رہا ہے لیکن پولیس اس کو پوری طرح سے روک پانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے حالانکہ انٹی ڈرگ فورس اور حریدوار پولیس نے مہیلہ تسکر کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے مہیلہ تسکر کو پکڑنے میں مہیلہ تسکر کو پکڑنے میں مہیلہ تسکر کو پکڑنے میں دیئے تھے کتنے پیسے لے گئے تھے دینے کے لئے اس کو 7500 روپے پولیس کے سامنے چنوٹی ہے کی پکڑی گئی مہیلہ سے پوستاش کر اس گھرگدھندے کو چلانے والے گیروہ کا پردہ فاش کرے نشے کا کاروبار چلانے والے اصلی آقاؤں کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچائے کرائیم کنٹرول کے لیے آشو شرمہ نیوز اسٹیٹ حرید دوار میلٹ میں بتماش ہوتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ قانون کو ٹھنگے پر رکھ کر سرے راہ رنگداری کی مانگ کر رہے ہیں ایسا ہی دراصل ایک معاملہ سامنے آیا ہے صرافہ کاروباری سے بتماش نے اسلحے کی نوک پر رنگداری مانگی پوری رپورٹ دیکھیں بتماش کتنے بے خوف ہو گئے ہیں آج ہم آپ کو اس کی تصویریں دکھائیں گے بتماش کھلے آم کارون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اب ذرا آپ سی سی ٹی وی کی اس تصویر کو دیکھئے کیسے لال ٹی شرٹ پہنے ایک ای وقت کا دوسرا ای وقت ہاتھ پکڑ کر کنارے لے جاتا ہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے دو دوست مل گئے ہوں اور کنارے جا کر کوئی بات کر رہے ہوں لیکن ایسا نہیں ہے لال ٹی شرٹ پہنے ای وقت کاروباری ہے اور دوسرا ای وقت بدماش اور وہ کاروباری سے رنگداری مانگ رہا ہے ایسا آروپ لگایا جا رہا ہے میں اپنی دوکان سے آ رہا تھا دوکان بند کر کے دوکان دیکھ گلی سراف میں ہے جی آر جو ایلس کے نام سے میں سکوٹرز آیا دوکان سے میں نے دیکھا سلمان بھار سڑک پہ میرا انتظار کر رہا تو میں اپنے گھر میں سکوٹی خڑی کریا اندر میں سکوٹی خڑی کر کے اپنے ہاتھ چلا تو سلمان میرے کوئی اس نے نوجہ دوگلی آر کے نیچھے دروازے کے مرے گیٹ کے نیچھے کہنے لگیا شانو بھائی تم مجھے پچیس لاکھ رکھوں میں تو بھولی ماروں گا نہیں دوکہ پچیس لاکھ آپ کئی بھی چلیا جو چھانے میں چلیا چاہے نیتا کے بعد چلیا چاہے میٹنگ کرلو پبلک میں چاہے میرے پاپس آباد کے لوگ میں بھولی ماروں گا نہیں دوکھے تو نہیں دوکھے تو نہیں دو بھی مارنا بھولی کون ہے سلمان ہے کون سلمان گھڑڈو کا لڑکا ہے گھڑڈو سیفی کا رنگداری مانگنے کا یہ ماملہ میرٹ کے دہلی گیٹ علاقے کا ہے آپ کو پوری کہانی بتائیں اس سے پہلے ذرہ تصبیر دیکھئے بدماش کاروباری سے رنگداری مانگتا ہے اس بیچ دونوں کے بیچ نہ جانے ایسا کیا ہوا بدماش پشٹل نکال لیتا ہے آپ تصبیروں میں دیکھئے کیسے بدماش پشٹل نکال کر کاروباری کو دھمکی دینے کی کوشش کرتا ہے اسی بیچ کاروباری بدماش کی پشٹل پکڑ لیتا ہے اور شور مچاتا ہے شور سن کر بھیر جڑ جاتی ہے اس دوران موقع پا کر بدماش پھرار ہو جاتا ہے لیکن اس بیچ کاروباری نے بدماش کی پشٹل چھین لی لائل ٹی شرٹ پہنے اسی وقت کا نام شہنواز اور فشانو ہے اور یہ سررافہ کاروباری ہے ایک مئی کو رات قریب آٹھ بجے دکان سے گھر لوٹ رہا تھا تب ہی راستے میں گھات لگائے بیٹھے بدماش نے اسے روک کر رنگداری مانگی اس کے بعد کیا کچھ ہوا اس کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں تو آپ نے اپنے پولیس میں شکایت نہیں کرتی پولیس میں میں نے شکایت نہیں کرتی پولیس نے مجھے گھنر گیا تھا ایک مہین دو مہینے کے لیے اس کے بعد پولیس نے سرکشہ واپس لے بھی کہہ رہا اپنی سرکشہ خود کر رہا ہم پہ اتنی پولیس ورس نہیں ہے اور اپنا اس میں کیا کر سکتا ہے پولیس نے مجھے آشوازن دینا تو میرا ہتھیار بنا انہوں نے آشوازن دینا نہ بنا کر دی چیزوں کے لیے آپ یہ بتائیے آپ کون سا کاروبار کرتے ہیں میں چانس ہونے کا کام ہے چیزوں کے لیے میں چویار جویرس سے دکانے نیکل کے لیے میرا سرنافہ بولیئن ایسسیشن کا ٹینٹ پر میں مربی ہوں گا ہماری پچاس سال کورانی دکانے خاندانی کام ہے ہمارا یہ میرے پیچھے پڑھا بھائے تو پیسے دو بادماش سے جان بجھانے کے بعد پیڑتی کاروباری نے ماملے کی جانکاری پولیس کھتی پولیس نے موقع پر پہنچ کر جانچ پرتال شروع کی پیڑت کی تحریر کے آدھار پر پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے بادماش کا نام سلمان بتا جا رہا ہے اور وہ ہتیا کے ماملے میں جیل بھی جا چکا ہے سلمان پہلے بھی قاروباری شانوں سے رنگداری کی مانگ کر چکا ہے اس واردات سے ویپاری فرق دہشت میں ہے یہ جس کے اوپر آروپ لگا رہا ہے یہ ان کے برکل سامنے رہتا ہے گھر کے سامنے رہتا ہے اس سے پہلے بھی کچھ مقدمے باجی ان کے دونوں میں چل رہی ہیں اور پولیس ترکال موقع پہ پہنچ گئی ہے اور دہریلے کے مقدمے دیکھا کے کاروائی کیا سر یہ پور میں بھی جیل جا چکا ہے کسی ماملے کیا اس سے پہلے ایک مرڈر میں جیل گیا تھا سالی تحرمہ ہم لوگ بیویچنات میں کاروائی کرتے بھی بدماشوں کے بے خوف انداز کو یہ تصویریں بیا کر رہی ہیں پردیش میں کانون بیوستہ کو بدماش کی اس طرح سے اپنے گن پوائنٹ پر رکھتے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے پولیس کے دعوے کی دھجیاں اڑاتی یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ بے لگام بدماشوں کو پولیس کا بلکل بھی خوف نہیں ہے وہ سرے راہ اس طرح سے واردات کو انجام دے کر پولیس محکمے کو سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر رہے ہیں کرائیم کنٹرول کے لیے اس طرف راج احمد نیوز اسٹیٹ میرٹ کرائیم کنٹرول کی اگری کھڑی بے بات مطھورا کی جہاں کی پولیس نے ویپاریوں کو بلیک میل کر لاکھوں کی وسولی کرنے والے گیروں کا پردفاش کیا ہے پولیس کے ہتھے چڑھے شاتر ویپاریوں کو ان کی ایڈیٹیڈ اشلیل فوٹو بھیج کر ان سے لاکھوں روپےوں کی مانگ کرتے تھے اور مانگ پوری نہ ہونے پر اس فوٹو کو وارل کرنے کی دھمکی دیتے تھے لیکن پولیس کے سکریتہ اور سوج بوجھ نے ان شاتر ٹھکوں کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا پولیس کی گرفت میں کھڑے ان شاتروں پر لوگوں کو بلیک میلنگ کر ان سے لاکھوں کی رکھا محصولنے کا آروپ ہے پولیس کے مطابق یہ آروپی سوفٹ ویئر کے ذریعے ویپاریوں کی فوٹو لڑکیوں کی اشلیل فوٹو کے ساتھ اٹیچ کر انہیں بلیک میلنگ کرتے تھے لیکن پولیس کے خاص آپریشن کے تحت اس شاتر گینگ کا بھنڈا فوڑ ہو گیا یہ گینگ لمبے وقت سے زلے میں شکریے تھا اور کئی بیعپاریوں کو اپنے چنگل میں فسا کر ان سے لاکھوں کی وصولی کر چکا تھا اور اسی کڑی میں شاتروں نے بیعپاری دینے شگروال کے بیٹے کو بھی فسانے کی کوشش کی لیکن پولیس کی سکریتہ نے ان سارے آروپیوں کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا سوفٹ ویئر کے ذریعے بناتے تھے ویعپاریوں کے اشلیل فوٹو اشلیل فوٹو کے ذریعے کرتے تھے بلیک میل بیعپاری دینے شگروال کے بیٹے کو فسانے کی کوشش ویعپاری کے آفیس میں بھیجا بیٹے کا اشلیل فوٹو آروپیوں کی کرتود کے خلاف بیعپاری پہنچا تھانے پولیس نے گینگ کو پکڑنے کے لیے چلایا خاص آپریشن لوکیشن ٹریس کر آروپیوں کو پہنچایا سلاکھوں کے پیچھے بتایا جا رہا ہے آروپیوں نے بیعپاری کے بیٹے کا اشلیل فوٹو بھیج کر اسے وائرل کرنے کی دھمکی دی تھی اور ان سے دو لاکھ روپے کی مانگ بھی کی تھی لیکن پولیس کی سکریتہ اور سوجبوچ کے چلتے ان شاتیروں کا یہ ناپاک پلان ناکام ہو گیا بیٹے کا فوٹو فیس بک سے لے کر کے اور کسی اسلیل فوٹو کے ساتھ کسی لنکی کے ایک کمرے میں درس آتے ہوئے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی دو لاکھ روپیہ ان سے مانگا گیا ہے کہ دو ورنہ اس کو جنہوں بارل کر دیں گے اس میں دو لوگ پکڑے گئے اس میں ایک حریش اور سونو حریش انہی کے ہاں لیندن کرتا تھا ان کا کام کر کے حکود ویپار کے ساتھ کام کرتا تھا ان کو ساری باتیں معلوم تھی پولس کے حطے چڑھے آروپی ایک خاص سافٹ ویر کے ذریعے ویپاریوں کا فوٹو ایڈٹ کرتے تھے معلوم کے اسلیل فوٹو کے ساتھ ان کی فوٹو اٹیچ کر کے ویپاریوں کو بلیک میل کرنے کا دھندہ جلا رہے تھے اور ان سے لاکھ روپیہ کی مانگ کرتے تھے کئی آروپیوں کو شکار بنانے کے بعد جب ان شاطروں نے دنیش اگروال کو دھمکانے کی کوشش کی بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو یہ چال ان کی آخری چال ثابت ہوئی تقنیق کے ذریعے اپراہ جگت نے پیر پسارنے والے تینوں آروپیوں کو پولیس نے سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے پولیس اس گینگ سے جڑے انی آروپیوں کی تلاش میں بھی جھٹی ہوئی ہے تینوں آروپیوں سے پولیس کی پوستہ چاری ہے اور جانچ ادھکاریوں کا دعویٰ ہے کہ جلد اس گینگ سے جڑی اور بھی کئی وارداتوں کا کھلاسہ ہوگا کرائیم کنٹرول کے لیے دھارا جی سارچوٹ نیوز اسٹیٹ مطورہ میلٹ میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ ایک بار پھر سے مٹھ پھیڑ ہوئی زوران دو بدماش گولی لگنے سے گھائل ہوئے گینگ کے تیسرے ساتھی کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا گھٹنا میرٹ کے برمپوری علاقے کی بتایا جا رہی ہے جہاں گشت لگاتی پولیس کی تیب نے جب ان بائک سوار ابرادیوں کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی جس کے بعد پولیس کی جوابی کارروائی میں دو بدماشوں کے پیر میں گولی لگی ہے جنہیں علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ہے جبکہ بھاگ رہے تیسرے آروپی کو پولیس نے گھیرہ بندی کر گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق پکڑے گئے سبھی ابرادی لوٹ کے کئی ماملوں کو انجام دے چکے ہیں اور ان کا ابرادک اتحاس رہا ہے اترپردیش میں اپراد پر لگام لگانے کے لیے اترپردیش پولیس لگتار انکاؤنٹر کر رہی ہے تازہ باملہ مظفر نگر کس سے بھی سامنے آیا ہے جہاں مطبیڑ کے دوران ایک پتیس ہزار کا انعامی بدماش گھائل ہو گیا واردات نگر کوتوالی شیطر کے بڑھانا موڑ کے پاس ہوئی ہے یہ گھٹنا گھٹی ہے یہ مطبیڑ ہوئی ہے پولیس کے مطابق کسی واردات کو انجام دینے کے ارادے سے یہ بدماش آیا تھا کارچوار بدماشوں کو جب پولیس نے روکنا چاہا تو وہ پولیس پر فائرنگ کرنے لگے اس کے بعد جوابی کارروائی میں ایک بدماش گھائل ہو گیا اس کے پیار میں گولی لگی جبکہ اس کے دو ساتھی بھاگنے میں خامیاب رہے پولیس کے مطابق پکڑ گئے بدماش پر قریب 20 سے بھی زیادہ اپرادک معاملے درد ہیں پولیس نے پکڑ گئے بدماش کے پاس سے ایک کار تمنچوار کچھ کارتوس برحمت کیے ہیں یہ ایک بدماش ریاست اس کے ساتھ پولیس کی یہاں پر مٹویڈ ہوئی ہے اور جب اس کو ہسپیٹل لے جا گیا تو اس نے بتایا کہ اس پر 25,000 روپے کا انام ہے یہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر لوٹ کی یوجنا بنا رہا تھا تب ہی پولیس یہاں چیکنگ کرتے ہوئے گشت کرتے ہوئے آئی اور جب ان سے پوشتاش کی تو انہوں نے پولیس پارٹی پر فائر کیا اور اس کے ساتھ کرائیم کنٹرول میں فیلال اتنا ہے رکھیں گے ایک چھوٹ سو گریگ کے لئے لیکن تمام اہم خبروں کو جاننے کے لئے آبنے رہیے نیوز اسٹیٹ کے ساتھ